اللہ نے انہیں عقیدہ بھی سجا دیا ہے اور شیاسی جماعت بھی پاک اور شاہ پر بلند ترین جماعت اردہ برمائی یہ نہیں کہ مسجد میں تو صحابہ کی بات کریں مسجد میں آلِ بیت کی بات کریں مسجد میں صحابہ کی شیرت بھی بات ہو اور کھڑے کسی چور کے ساتھ ہو جائے کسی داکھو کے ساتھ ہو جائے کسی پتردار کے ساتھ ہو جائے اگر ممبر پر بیشتر بات حضور کے صحابہ کی ہوگی آلِ بیت کی ہوگی اور شیاسی بات ہوگی پھر بھی حسین ابنی علی کے نقش قدم پر ہوگی اللہ نے گیل پر کرم نوازی حرمائی ہے اور اس سارے کا کریڈٹ جاتا ہے اس مرد مجاہد کو اس عظیم شخصیت کو اس آفز قرآن کو اس شیخ الحدیث کو جسے لوگ اسلام خادر حسین حضی کے نام چکاہتے ہیں جس نے امت کے اندر شعور پیدار کیا ہے انہیں پیداری دی ہے علماء کو یہ شہور دیا ہے کہ سیاست کسی بڑے رہے کا کام نہیں کسی جادردار کا کام نہیں کسی سرمایہ دار کا کام نہیں حق دینا علماء کی ذکرہ داری ہے اور جب حق دہا دے پھر یہ خیال نہ یک دو میں چھوٹی مسجد کا حقیم ہوں جب بڑے مسجد کا حقیم ہوں جب بات حقی کا ہوگے حقی آراز کو بھلو کرو گے جب اللہ کی راہ میں تم نکل ہوگے اور یہ واحدہ نبیوی میں آراز قبول ہو جائے گی اللہ وہ مقام عطا کر دے گا جو کسی بڑے کو عطا دے گا اللہ وہ مقام عطا کر دے گا علامہ خادم و شیم رضی اسی زلہ کے ہیں اسی زلہ کے ہیں چھوٹی سی مطلب کے خطیب ہیں اسلام پہلے قربانی ضرور مانتا ہے لیکن جب بنتا قربانی کے لیے تیار ہو جائے پھر عزتوں سے مالا مال کر دیتا ہے آج ہم تو ٹیور دیکھتے رہتے ہیں کمیٹی کے ٹیور کیسے ہیں کمیٹی کیسے ہیں کمیٹی کے مزاج کی بات لیکن علامہ خادم و شیم رضی نہیں کمیٹی کے مزاج کی بات نہیں کیا حقی بات کی ہے حکومتِ بات نے نوٹس بھیج نہیں جاؤ کہ آپ کو برطرف کر دیں گے آپ نے چادر اٹھائی اور مز سے چھوڑ دیں گے یہ نہیں خیال کیا سرکاری ملادوں میں ہزاروں روپے دنہا ہے پنشن ملے گی فرماتے ہیں مالکوں نے سزا بچرا قبول کیا ہے ایسی پھر خدمت کرائیں جو وہ سال بھر نہیں کر سکتے ہیں لوگوں نے ایک ایک دن میں اتنی خدمت کرنا ہے اور قبلہ امیر بجائیدین جب آپ کا حادثہ ہو گیا معذور ہو گئے دائریکٹر وقاف آج بھی زندہ ہے وہ آگے اس نے کہا اللہ صاحب درخواست نہیں آپ معذور ہو گئے ہیں آپ کی جگہ بیٹے کو منادم کر دیتے ہیں پچیس لاکھ پنشن مل جاگی قربان جائے امیر بجائیدین پر کہا جو مال حضور کے نام پر چھوڑ آیا ہوں اسے میں اپنے گئے سکتا ہوں پھر مالکوں نے عزت دی ہے یا نہیں دی کرم نوازی کی ہے یا نہیں کی بات یہ ہے حق بندہ جب بیان کرتا ہے اس کی قیمت ضرور ادا کرنی پڑتی ہے اس کی قیمت ضرور ادا کرنی پڑتی ہے اور علامہ صاحب صاحب اس بات میں بھی خوش نصیب ہیں کہ یہاں پر پھر اس محراب و ممبر کو محکوم نہیں کیا جائے گا کہ آپ نے فنا کا خیال رکھنا ہے فنا کا خیال رکھنا ہے رات میں جلسے پر چلا گیا جلسے والوں ٹائم لے لگا اور آئین جلسے کے موقع پر مجھے فون کرتے ہیں ہماری قوم بھی بڑی جیوے کہتے ہیں کہ ناظریوں کو بڑا خیال کے رکھنا ہے لیکن نون لیگ کر در خیال رکھنا ہے کمیٹی نون لیگ والی ہے پھر بندہ چھتے میں پتھر مارے تو پھر کیا ہوتا ہے میں نے تقریب پہلے مولو اور دھم فرمانہ چیز کر دیا میں نے کہا یہ بڑی بے غیرتی ہے کہ جو صدیق اکبر کو فضیلت دے صدیق اکبر پر مولا علی کو فضیلت دے اور ایمان ابو طالب کا فائل ہو میں اس کے رکھنا لگا دوں اور جو ختم نبوت کا ختم دار ہو اسے چھوڑ دوں پھر مجھ کا بڑا بے غلط کون ہے میں نے کہا ہمیں بلانا ہو تو پھر اپنے کھار میں بلالیا کرو بعد اب ختم نبوت سے شروع ہوگی اور بعد دوہ دار شطرہ سے شروع ہوگی اس لیے کہ ختم نبوت جو ہے وہ ایمان کی خشن عمل ہے اگر ایک صحیح نکال دیا جائے پیچھے کچھ نہ ہوتا ہی نہیں اور ہم نے لوگوں کے بزاد کو دیکھ کر بات نہیں کرنی اور یہ فیال بھی نہیں کرنا ہو کہ اگلی دفعہ یہ مسجد والے بلائیں گے یا نہیں بلائیں گے یہ بلائیں نہ بلائیں اگر مالک راضی ہو گئے ہیں اللہ دنیا میں بھی عزتِ حطا فرمائے گا آخرت میں بھی عزتِ حطا فرمائے گا اس لیے ہمیں اپنے مزاج کو بجھنا پڑے گا اپنے مزاج کی تقلیم نہیں کرنے ہمیں ہم نے بات کو کرنی ہے جو حق ہے اور جب علماء حق کے پرچم کو ٹھانگ لیں گے یہ ہوئی نہیں سکتا کہ بندہ حضور سے وفا کرے اور مالک اس کا جواب نہ آتا ہے امیر مجاہدین نے وفا کی ہے تو تب یہاں تک پہنچے ہیں پہلے گھر پر چھاپے پڑے ہیں گھر کی ارمالیاں چھوٹی ہیں پیسہ نوٹ لیا ہے پردہ دار بیٹھوں پر بجماشوں میں کلاش کوفت تامی ہیں چھوٹے پیٹھے کو قریب المرک کرنیا ہے قربان جو امیر مجاہدین پر کیا محبت کی جب واپس آئے گھر میں نے کہا آپ کے بیٹے پر بڑا تشبت دورا ہے یہ تو مرنے کے قریب نہیں تھا امیر مجاہدین نے یہ کہاں چھوٹا ہے میرے قریب آنس تجھے پیار کروں بڑی بات ہے آپ نے کہا یار کاش تُو ماری جاتا کتنا اچھی باپا یہ بات کون باپ کہہ سکتا ہے تو مر جاتا کم از کم میں حضور کے سامنے تجھے پیش کرتا کہ آپ کی عزت کے لئے میں نے اپنا بہتر قرمان کیا ہے آج عزتِ عطا کی مالکوں نے جہاں حقِ نبوت کا ذکر ہوگا جہاں مالکوں کا ذکر ہوگا وہاں ساتھ مالکوں کے غلام اللہ جو عزتِ اللہ نے امیر و مجاہدین کو ادا کی ہیں وہ کسی شدر مملکت کو بھی ادا نہیں اور پھر جو عزت ملا جو استقامت ملی پوری تحریک لگ بیٹھ کے کارکنوں پر بگرنا جو جہاد کرنے چلے تھے دو دن ہی جر رہے تو پھر کیا حالت ہوئی ہائے ہائے جہاں میرا ماس مجھے سانس نہیں رہا دی کہتے تھے شہباز میں جھکٹا دا پتر ہے جھکٹا دا پتر ہے اور پھر عزام عمران خان نے جو رئی سید قصر تھی وہ عمران خان نے نبال دی دی جو رئی سید قصر تھی وہ عمران خان نے نبال دی کہا اس کے ساتھ جنسی زیادتی ہو گئی ہے وہ ایسی لیے کسی نے پول پر آئی شیخ رشید عمران خان کے پاس اچھا ہوگا ہے اور اسے کہہ رہا ہے وہ اگر میں ہم کرنا گیا تو میرے فیچری ابھی حالت دے دینا کہ شیخ رشید کے ساتھ بھی جنسی زیادتی ہو گئی ہے بات یہاں تک آ جاتی ہے تحریک الامبیک کے کارپنوں نے جیلیں بکاتی ہیں تو جلد سے کھاتی ہیں اور ساتھی کو گولی لگی تو بھاگنے کے ساتھ بھی گولی لگی ہے ساتھی کو اس کے معصول بچے اپنے باپ کے پاس کھڑے ہیں اور سارے یوتھوے بھاگ کے احزاز پہ جھوڑ کر یہ نمبیک والے ہیں ایک کو گولی لگتی ہے سوا آ کے پہنچ جاتا ہے لیکن بات کیوں ہے اس لیے کہ ہم نے علامہ خادم عسید عزیلی کے نعرے لگا ہے اس لیے کہ علامہ شاہد عسید عزیلی کے نعرے لگا رہا ہے نہیں باپ یہ ہے کہ نعرہ کا جار مدینہ کا لگ رہا ہے اور یہ حضور کا نعرہ ہے آپ کے نامی نامی کی برکت ہے جس کی وجہ سے تحریف اللہ پاکستان آج تک موجود بھی ہے اپنے نسل پر کھڑی بھی ہے کارکن ڈٹے ہو جائے بھی ہے اور اللہ کی شام دیکھیں جو سار پہلے ہم پر پابندیاں لگا رہے تھے آر مانکوں نے ان پر پابندیاں لگاتا ہے آہ 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 اس قوم امت کے مہمار ہیں کیا کہ مولوی حکومت نہیں چلا سکتے ہیں میں نے کہا مفہول ضروری چلا سکتا ہے وہ چلا سکتے ہیں مولوی نہیں چلا سکتا کیا کردار ہے ان کا یہ سارے جتنے بھی لبرل ہیں یہ سب اسلام دشمن ہیں یہ بات آپ اپنے جان میں اٹھا لیں وہ نون لیگ میں ہو وہ پی ٹی آئی میں ہو وہ پیپل پارٹی میں ہو جو لبرل ہے وہ اسلام دشمن ہیں اور اللہ انہیں ظلیل کرے گا پرقید رشید کی تقریر اٹھا کر دیکھ لو جس میں اس نے کہا تھا کہ مدارس جہالب کی حیقیان ہیں